آپ کا خیر مقدم ہے سینٹرل کشمیر کے سبڈویجن کنگن سے ہم اس ٹائم آن سپارٹ ہیں پاور ہاؤس کنگن اپر سندھ ہائیڈرل پاور پروجک کنگن آج ہم آپ کو اسی خبر سے باخبر کریں گے جو ہم نے چھ مہینے پہلے کی خبر کیا ہے کہ کنگن میں پاور ہاؤس ہوتے ہوئے بھی چالیس سال کے بعد ہمارے ال جی صاحب نے چالیس سال کے بعد کنگن والوں کو جو سکس پوائنٹ سری میگا وارٹ ٹانس فارمر یہاں پہ اپگریڈ کیا تھا لیکن اس کا حال یہی ہے جو بے حال تھا سال ایک سال پہلے یہ ٹانس فارمر میرے پیچھے جو ہے یہ پہنچا تھا لیکن آج تک یہ انسٹال نہیں ہوا انسٹال کیوں نہیں ہوا کہ آپس میں تال میل نہیں ہے تال میل کس کا نہیں ہے آن گراؤنٹ پی ڈی سی بورڈر ہے کہ ایس ٹی ڈی کو لگانا ہے ایس ٹی ڈی بورڈر ہے کہ پی ڈی کس کو لگانا ہے لیکن سوال ہے اگر گورنمنٹ اتنا اچھا کام کرتا ہے لیکن سوال ہے تال میل کیوں نہیں ہے یہ کروڑوں روپیہ کا ٹرنس فارمر سکس پوائٹ ٹری جو کنگن والوں کی ایک دنی نہ مانتی لیکن ونٹر آنے والا ہے تین پاور ہاؤس ہے گاندربل ڈسٹرک میں پورا گاندربل ڈسٹرک اس ٹیم پریشان ہے آنکھ مچولی ہے پاور کی جو بجلی مارا ماری ہے پوری کشمیر میں لیکن گاندربل ڈسٹرک میں پاور کا خزانہ ہے گاندربل میں پاور ہاؤس کنگن میں پاور ہاؤس سنبل میں پاور ہاؤس لیکن کنگن والوں کے ساتھ نائم صافی کیوں نائم صافی یہ ہے ایک سال پہلے کنگن ٹاؤن کے لیے یہ سکس پوائٹ ٹری میگا وارٹ ٹرنس فارمر اپ گریڈ کیا تھا ال جی صاحب نے اور اس کی ایڈمیسٹریشن نے لیکن آج تک ایک سال کے بعد یہ نہیں لگا سوال ہے کہ چھ سات مہینے پہلے دسٹرک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہاں پہ ایڈی سی صاحب بھی پہنچے ایڈم صاحب بھی پہنچے لیکن انہوں نے یہ آشواسن دیا تھا کہ یہ ٹرنس فارمر ایک مہینے یا دو مہینے کے اندر لگے گا لیکن سوال ہے نومبر بھی آیا لیکن آج تک یہ ٹرنس فارمر نہیں لگ سکا اگر یہ چیزیں اتنی گفلت شاری ہے کہ آخر ایکاؤنٹی بولٹی کہاں ہے میرے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑیں گے ڈی ڈی سی کنگن بھی سرپنج بھی کیونکہ ان کو جڑنے کا مطلب کیوں ہے وہ درباروں میں بھی ہوتے ہیں میٹنگوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن سوال ہے ہم اب آپ کو تھوڑے یہاں پہ ڈی ٹیلز میں پتائیں گے کہ گلستان نیوز کا یہی آہ یہ ہوتا ہے کہ آن گراؤڈ ریپورٹنگ اور ریالٹی یہ جو ٹرنس فارمر ہے میرا کیمرہ میں ضرور دکھائے گا یہ پرانہ ہے یہاں پہ جو ٹرنس فارمر ہے یہ پرانہ ہے یہ تری پوائنٹ تری ہے لیکن چالیس پنتالیس سال کے بعد یہ ٹرنس فارمر یہاں پہ پہنچ جاتا لیکن ایک سال تک آج یہ ایک سال برابر ہوا ایک سال ایک مہینہ ہوا لیکن یہ ٹرنس فارمر نہیں لگتا ہے اب پی ڈی ڈی والوں کا کیا کام تھا اس کو انسٹال کرنا کروانا لیکن ہر کوئی اپنی گفلت شاری یا اپنا کوئی ایکسکیوز بولتا ہے کہ ہم نے چیپ صاحب سے بات کی ہم نے ایسی صاحب سے بات کی ہم نے پھلانی صاحب سے بات کی لیکن اگر ایکاؤنٹی بلٹی ہے تو کیوں ہی یہ ٹرنس فارمر انسٹال ہوتا ہے اگر چالیس پینتالیس سال کے بعد کنگن والوں کے لیے یہ ایک خوش خبری تھی جب یہ پہنچا تھا تو ہم نے ایل جی صاحب کو شکریہ کیا تھا شیول سوسائٹیز کنگن والوں کے سارے لوگ انہوں نے اوقاف والوں نے شکریہ کیا تھا لیکن آج تک کنگن والے بے حال ہی ہے اب ونٹر آنے والا ہے کنگن ایک فارفلنگ ایریا ہے کنگن سے لے کر ناراناگ تک ایک فیڈر ہے ناراناگ میں فی پھلٹ آتا ہے تو کنگن والوں کو پاور جاتا ہے کیونکہ آج تک ان لائنوں کو بھی یہ نہیں کہ لکس بھی بنائے گئے کشنبل میں پھلٹ آتا ہے کنگن میں پاور جاتا ہے یہی سوال ہے سب کے لیے سوال سوال کیا ہے کہ اگر یہ ٹرنس فارمر گورنمنٹ نے اپرو کیا یہاں پہنچایا کروڑوں روپیہ اب اس کو زنگ بھی لگے گا تھوڑی دیر میں کیونکہ اس کو دیکھ بال کرنے والا شاید ہی کوئی نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ڈی ڈی سی کنگن سے بھی اپ ڈیٹ لیں گے کی کیا ہے اس کا پروگرام کیا پروگرام کیا ہے کیونکہ محنت تو وہ کرتی ہے اس کا جتنا چلنا ہے جتنا وہ کہنا ہے وہ کہتی رہتی ہے لیکن اس سے سوال کریں گے اگر وہ پبلک میٹنگز میں بھی ہوتی ہے اگر وہ بڑے درباروں میں بھی ہوتی ہے آخر کس کی گفلت چاری ہے کون کسور وار ہے اگر ال جی صاحب اور چیپ سیکٹری صاحب کا کہنا ہے کہ پینڈنسی ختم کرو لیکن یہاں پہ پینڈنسی نہیں ہے لوگوں کا ایک بڑی اچھی ڈیمانڈ ہے کہ پاور کے لیے تڑپنا ٹرانس فارمر سامنے ایک بڑا ٹرانس فارمر سکس پونٹ ٹری میگا وارٹ لیکن چلانے والا انسٹال کرنے والا چار ڈیپارٹمنٹ اسٹیڈی پی ڈی سی کو ٹھکڑاتی ہے پی ڈی سی پی ڈی ملتا ہے کہ یہ ٹرانس فارمر لگے گا لیکن بات وہی ہے بات گئی تو بات گئی لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ڈی ڈی سی کنگن تصمینا عادل ہر بار جتنا چلنی ہے اتنا تو کرتی ہے لیکن اس سے سوال لوگ تو پوچھتے ہیں کیونکہ الیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ نہیں ہے الیکٹڈ بندوں سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آخر آپ لوگوں کے لیے کام کیوں نہیں کرتے ہو لیکن اس کا کیا کہنا ہے اس سے جانا چاہیں گے جی تصمینا سالیکم سب سے پہلے گلستان ٹیم کا شکریہ جیسے کہ ہم نے یہ ایشو بار بار اٹھایا ہے ہم ال جی گورمنٹ کا بہت شکر گزارے جنہوں نے چالیس سال سے ہماری یہ لونگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی وہ فل فل کر دی اور ہم کو یہ سکس پوائنٹ تھری میگا وارٹس کا ٹرانس فارم دے دیا لیکن ہیر ایتھارٹیز ہمیں کوپریٹ کر رہی ہے لیکن جو گراؤنڈ لیول پہ ہے ڈیسی ڈی اینڈ پاور ہاؤس کا ڈپارٹمنٹ ڈراؤنڈ لیول پہ یہ لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے ان کے آپس میں کچھ چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو کانگن کے عوام ہے وہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہماری لونگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے یہ بہت ہی فور فلنگ ایریا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ونٹر کا موسم ہے اور اس وقت یہاں پہ شوٹیج ہے بہت کی کٹیلمنٹ ہے پاور کی اگر ہم کو یہ انسٹول ہو جاتا تو ہماری یہ پرابیم ساؤل ہو جاتی لیکن جو ہمارا یہاں گراؤنن لیول کا سٹوف ہے وہ کوپریٹ نہیں کر رہا ہے ڈیسی صاحب نے بھی آشویشن دیا ہے کوپریٹ کر رہے ہیں ایس جی ایم صاحب نے ، ایڈی سی صاحب نہ بھی سب انہیں کوپریٹ کیا ہے ہائی لیول ایتھارٹیل سب کوپریٹ کر رہی ہے لیکن گراؤن لیول سٹوف کوپریٹ نہیں کر رہی ہے یہ آپس میں ان کا کچھ تال میل نہیں ہے یہ پتہ نہیں ان کا کہاں پہ کوئی تال ملنی ہے کہ انسٹال نہیں کر رہے ایسٹری ڈی ڈی پارٹمنٹ اور پاور ہوس کا دپارٹمنٹ آپ اس میں ان کا تال ملنی ہے جس کے وجہ سے لوگ سفر ہو رہے ہیں تصمینا جی ایک سوال کریں گے آپ سے آپ نے کہا کہ ڈی سی صاحب نے آشواسن دیا تھا ڈی سی ڈسٹرک کا مالک ہوتا ہے اگر ای ڈی ڈی صاحب ایس ڈی ایم صاحب یہاں پہنچے چھ سات مہینے پہلے انہوں نے آشواسن دیا آہ یہاں پہ کنگن میں ایک پبلک دیوز دے بھی ہوا اس دن بھی کہا گیا تھا کہ چار مہینے کے بعد لگے گا لیکن کیا ان کا کہنا بھی اب نہیں چلتا ہے کہ کنسورنٹ ڈی پارٹمنٹ کو یہ کیا نہیں ہوتا ہے کہ ایک مزی سٹیٹ ہم کو یہ آدھرز دیتے ہیں پہلے زمانے میں ڈسٹرک کا بوس ڈی سی ہوتا ہے آج بھی وہی ڈی سی ہے آج بھی وہی قانون ہے لیکن کیا یہ لاپروہی نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نائن صافی ہے ونٹر آنے والا ہے چار سے پانچ گھنٹے کنگن والوں کو پاور ملتا ہے یہ نائن صافی نہیں ہے آپ کا کہنا وہ صحیح ہے کہ ڈی سی پاور رکھتا ہے لیکن یہ ان لوگوں میں ایسا طال ملنے یہ ایسا ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ جو آگے سننے والا ہوتا وہ بول رہا نہیں یہاں پہ فالٹ ہے جب تک فالٹ ٹھیک نہیں کریں گے اس کے بعد ہم کر لیں گے تو یہ لوگ ایسا ایسا ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ جس سے انسان بول رہا ہے کہ نہیں پہلے یہی فالٹ ٹھیک کریں گے تو اسے ان کے خود کے کچھ پروبلمز ہیں یہ لوگ ہمیں سفر کروا رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا تصمیم عادل کا یہی کہنا ہے جو ہم بھی کہتے آئے لیکن اس کی بھی جتنی چلنی ہے اس کا بھی جتنا بولنا ہے بار بار بولتی رہتی ہے آگے کتنا چلتا ہے تو وہ تو بات کی بات ہے لیکن سوال ہے ایڈمیسٹریشن کے لیے سوال ہے ان ایتھارٹیز کے لیے جو کنسرڈ ہیں کیونکہ ال جی صاحب چیف سیکری صاحب یہ لگانے کے لیے تو نہیں آئے گا اب ہم سرپنج صاحب سے بھی بات کریں گے سرپنج صاحب جو کنگن کے رہنے والے لوکل ہیں ینگ ہیں تیز بھی ہے لیکن سوال ہے اس سے بھی کہ آخر آپ بھی درباروں میں رہتے ہیں کیا وہاں پہ وہی ہوتا ہے جی جناب مجھو ہوتا ہے رہتا ہے اگر ڈیفرنس ہے اگر ال جی صاحب بھی کہتے ہیں کہ پہلے سے آج ڈیفرنس ہے کیا ایک سال دو مہینے اس ٹرانس فارمر کو اس زمین پہ جب اس کو اولوڈ کیا گیا تھا گاڑی سے تو آج تک نہیں انسٹال ہوا تو یہاں پہ گفتشاری تو نہیں ہے تو کیا ہے اگر ایڈمیسٹریشن ڈسٹرک مجسٹیٹ آہ ایس جی ایم کنگن انہوں نے بھی آشواسن دیا تھا کہ لگے گا تو کیوں نہیں لگا بڑا سوال ہے سرپنج صاحب منظور احمد یہاں کا کنگن کے لوکل ہے اس سے بھی جانا چاہیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے تو وہ آپ کو ملے گا اپ ڈیٹ کی لوگوں کا رویہ کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ وقتین فوقتین آہ لوگوں کی آواز آہ آلہ حکام تک پہنچاتے ہیں آہ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ایک سال پہلے آہ سکس پوائٹ تھرٹی میگا وارٹ کا ٹرانس فارمر یہاں پہ لائے گیا تھا آہ اس کا ایک ہی مدع اور مقصد تھا جو کنگن میں پاور کرائیسز آہ زیادہ چل رہے ہیں اس کو کسی حد تک قابو کیا جا سکے آہ آہ آلہ حکام کی طرف سے چاہے وہ آہ چیپ آہ سکٹر یہ جو ہے یہ چیپ پاور کے جو آہ چیپ انجینر صاحب کی طرف سے ہو تو وہاں سے جتنی کوپریشن ان کو کرنی تھی ان کی طرف سے جتنا مدد ہونا تھا انہوں نے اپنی طرف سے کیا بارحال اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانس فارمر کو یہاں لائے گیا تھا اب اس میں ایک جو ہے مشکلات آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایسٹڈی اور پاور ہاؤس کے درمیان لینڈ کو لے کے ڈسپیوٹ چل رہا ہے اب یہ پورا کلیر یعنی کہ کلیر نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو کہاں پہ انسٹال کیا جا سکے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا دو چار مہینے پہلے بھی اسی کو انسٹال کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے لینڈ بھی دیکھی گئی تھی باہر اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لیے سپریٹ یہاں پہ جو ہے رسیونگ سٹیشن جو ہے وہ بنا دیں گے وہ بھی جو ہے کسی حد تک جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا ریکیشن اور پرپوزل جس طرح وہ آن گراؤنڈ ڈاکیمنٹری پروسیس ہوتا ہے وہ بھی اوپر جو ہے ایڈمیسٹریشن تک پہنچا دی گئی تھی لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہ ہے کہ ہائر اپس ہائر جو افیشل جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے سیول ایڈمیسٹریشن سبڈیجن کی ایڈمیسٹریشن ہے وہ نہ اس میں جو ہے کوئی سنجیدگی نہیں دکھا رہی ہے مجھے بولے آپ آلہ اکام کا یہی کام ہوتا ہے کہ پبلک کی جو جنون ڈیمانڈز ہوتی ہے ان کو فل پل کرنا ہے ایل جی صاحب اتنے اشور بار بار ہمیں پبلک کو اشور کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو اگریوینٹسز ہے وہ ساٹ آوٹ ہوتی رہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آہ سیول ایڈمیسٹریشن جو ہماری کنگن کی وہ اس میں کیوں سنجیدگی نہیں دکھا رہی ہے ابھی ونٹر بھی آنے والا ہے آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ یہاں سے وانگت فیڈر آپ دیکھیں ایک فیڈر پہ آپ دیکھیں کتنا سارا کچھ جو ہے کنگن کا لوڈ چل رہا ہے ابھی ہم جو ہے آہ ایڈمیسٹریشن سے گزارش کر رہے ہیں کہ بار بار ہم نے ان کو کہا بھی ہے پچھلی بار بھی آہ چاہے اگریوینٹسز میں ہو چاہے وہ پبلک دربارز میں ہو ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہمارا جو مین کنگن ہے مارکٹ اس کے لئے ایک سپریٹ فیڈر یعنی الگ اگر رکھا جائے تاکہ ہمارا جو مین کنگن کا لوڈ ہے جو ابھی پاور ہوس یہاں 3.15 جو پہلے والا جو انسٹال آلریڈ ہوا ہے جس پہ ابھی پاور چل رہا ہے تو اس پہ نہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے کم ہو کے جو ہے کسی حد تک جو ہے پاور کائسز کو کابو کیا جا سکے گا ابھی آپ دیکھیں جو ہے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کی لیے ایس پبلک ریپریزنٹیٹو چاہے ہمارے ڈی ڈی سی میڈم ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ بار بار یہ لوگوں کی جو ہے جنون ڈیمانڈز آلہ وکام تک پہنچاتی ہے چاہے آہ چاہے ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی جنون ڈیمانڈز ہو وہ آج ہو ہے ہائے راپس تک ہم پہنچا پہنچائے والا ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لیکن سیول ایڈمیسٹریشن سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس کو آہ ایس سون ایس جو ہے انسٹال یہاں پہ کرے ورنہ ہم پھر مجبور ہو جائیں گے سڑکوں پہ آنے کے لیے لوگوں کو لے کے کیونکہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے کیونکہ کنگر والوں نے اتنی قربانی دی ہے زمین دی ہے اس پاوروز کو بنانے کے لیے اور ان کے ساتھ اگر یہ نائن ساپی ہوتی ہے کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے جو ہے ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو ہم یہ برداشت کرنے والی نہیں ہے ہم پھر مجبور ہو جائیں گے سڑکوں پہ آنے کے لیے لوگوں کو لے کے اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ اس سون ایس اس کو انسٹال کیا جائے ورنہ جو ہے پھر ہم جو ہے ایس پروٹسٹ پھر سڑکوں پہ نکلنے کے لیے ریڈی ہے یہ آپ نے دیکھا یہ الیکٹڈ ہے لیکن آخر اس چیز کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی پکڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ان کا حق ہے یہ ہر کسی انسان کا حق ہے یہ کوئی گلت چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی بمکا سکتا ہے یا کوئی وہ گلت تحمد دے سکتا ہے لیکن سوال ہے اگر ایک سال سے ٹرنس فارمر یہاں پہنچا ہے سکس پوائنٹ 3 میگا وات تین پوائنٹ پانچ پرانہ تھا لیکن سکس پوائنٹ 5 میگا وات چالیس پینٹالیس سال کے بعد کنگن پاور ہاؤس میں پہنچا اور کنگن ٹاؤن کے لیے ایک خوش گھبری تھی لیکن اتنی لاپروائی آخر کیوں چار بڑے دپارٹمنٹ ہے جو کنسرڈ آفیسر ہے حالانکہ اس پاور ہاؤس نے کافی لوگ ان کو بڑا بڑا خزانہ دیا یہاں سے یہی وجہ ہے کہ کنگن پاور ہاؤس کی ایک ہی مشین چلتی ہے اس میں بھی ایک انکوئیری لگی تھی چھ سات سال پہلے لیکن وہ انکوئیری کہاں گئی وہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پاور ہاؤس کو پچھلے سات سالوں سے ایک ہی مشین چلتی ہے کروڑ روپیہ کا نقصان دن بر ہوتا ہے کیونکہ دو مشین چلنے والے تھے لیکن ایک ہی مشین چلتی ہے کیونکہ کوئی فالٹ ہے کوئی نکل دار نہیں ہے فالٹ ان کا لیکن سوال ہے یہاں پہ لوگ ان کا ٹراما ہسپیٹل کنگن اسی ٹاؤن میں سب کچھ اسی کنگن میں لیکن سوال ہے آخر کون دیکھے گا افسار تو ہوتے ہیں ایگزیکیٹو انجینئرز ایسٹرنڈ ایگزیکیٹو انجینئرز سپریڈنڈ انجینئرز جے ہی حالانکہ لائن میں جے ہی ان کا پچھاروں کا پارٹ ہی نہیں ہے کیونکہ بات وہ کرنی تھی جو کرنی ہوتی ہے کہ جو چلے گی اگر ایگزن صاحب کو جو پی ڈی ڈی کا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو کنفیجن کو دور کرے حالانکہ پہلے کیا ہوتا تھا گاندربل میں ایگزیکیٹو انجینئر جو پی ڈی ڈی اس کا تھا ایسٹی ڈی کا تھا وہی انچارج تھا پی ڈی ڈی کا بھی وہ بھی بڑا ایک مشیبت ہے کیونکہ ایک افسروں کو چار کرشیوں پہ بٹھاتے ہیں تو افسر بولتے ہیں کہ میرے کو ادھر بھی چارج جے ادھر بھی چارج جے لیکن سوال ہے یہاں پہ چیف انجینئر صاحب کا جو کنسرڈڈ ہے جو اس کا ذمار ہے گورنمنٹ پرپرٹیز کو کیسے خرابی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سال سے اس کا وارش تو کوئی نہیں ہے کروڑ روپیوں کا ٹرنسفارمر ہوگا لیکن آخر ذمہ دار کون ہے تین پاور ہوسے گاندربل میں لیکن پاور کی آنکھ مچولی گاندربل والوں کو پورے گاندربل میں آپ گاندربل کی بات کرے سفاپورا کی بات کرے آہ شالبک کی بات کرے لار کی بات کرے ہر جگہ سے فون آتے ہیں شام کو بھئیہ ہمارے لئے کچھ کرو بھئیہ ہمارے لئے لئے کچھ کرو یہاں کنگن کا سبڈیجن فارفلنگ ایریا ناراناگ میں پرابلم بانگت میں پرابلم گونڈ کنگن سے لے کر ناراناگ تک ایک فیڈر ہے شام کو کوا برنبو کھانن میں جب بیٹھتا ہے تو فائلٹ آتا ہے سارا کنگن سے لے کر بیس پچیز گاؤں ہیں ناراناگ تک سب کو پاور بند ہوتا ہے لیکن سوال ہے دیکھنے کا کون دیکھے گا کیونہی ذمہ داریاں لیتے ہیں یہ آفسر لوگ کیونہی اپنی جو ان کو تنکھا ملتے ہیں گاریاں ملتے ہیں بڑی بڑی گاریاں اور جو میٹنز ہوتے ہیں پھر لکھتے ہیں گروپ میں اب سب سے بڑا جو سب سے بڑا یہ ایک ہے کشمیر میں برسے گروپوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آل از ویل لیکن آل از ویل یہ اگزامپل ہے چیپ انجینئر اور چیپ سیکٹری صاحب کو کہ یہ ٹرانسفارمر ایک سال سے یہاں پہ پڑا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چالیس پنٹالیس سال کے بعد یہ یہاں پہ لگنا تھا لیکن سوال ہے آخر کون سنے گا کون دیکھے گا اس چیز کو کہ یہ ٹرانسفارمر کیوں نہیں لگا ایڈمسٹریشن بھی پہنچی تھی ایڈیڈیس صاحب بھی پہنچا تھا ایز ڈی ایم صاحب بھی پہنچا تھا ان کے باوجود بھی نہیں لگ چکا اب انتظار ہے شاید چیپ سیکٹری صاحب کو نظر پڑے گی تو یہاں پہ کنسرڈڈ آفسر کو بولے گا بھئیہ کیا بات ہے کیوں نہیں لگا لیکن سوال تو لوگوں کے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن اب آنے والے دنوں میں ونٹر بھی آنے والا ہے تو کیا چلے گا تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے تین پاور ہاؤس جو ہے گاندربل ڈسٹرک میں گاندربل میں کنگن میں سنبل میں ایسی صاحب ہے جو ان چارج ہے ان تین پاور ہاؤس کا جو مالک تو خدا ہے لیکن اسے اپ ڈیٹ لیں گے کہ آخر تین پاور ہاؤس سے کتنا پاور جاتا ہے کتنا نکلتا ہے اور گاندربل کے لیے کیا ملتا ہے وہ ہم الگ سا ایک پروگرام ہے وہ بھی آپ کو شان تک اپ ڈیٹ کریں گے لیکن سوال ہے ان چیزوں کو اگر اتنی گفلت شاری ہے تو کون ذمہ دار ہے بڑا سوال ہے ایڈمیسٹریشن کے لیے ہے اور کنسلیٹ ایس کے لیے دیجے اجازت کیمرامین آقیب کے ساتھ سلیوانی کنگنگاندربل کشمیر کا فنش